السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ پر نصب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے بہت ہی اہم کوئن کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں جس کی بہت ہی زیادہ ہم سے ڈیمانڈ بھی کی جا رہے تھی اور میں پرسنلی بھی چاہتا تھا کہ اپنی آرڈینس سے اس کوئن کے بارے میں ایک علیدہ سے ویڈیو میں ڈسکس کروں تو دوستو کوئن کا نام ہے کے پی تھری آر اور بہت ہی زیادہ اس وقت یہ مارکٹ میں ان ہو چکا ہے اور اس کے مارکٹ میں ان ہونے کی وجہ ہے اس کی فلیکچویشن تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ فلیکچویشن والے کوئن ہمیشہ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں لیکن جب عوام کا یعنی کہ ہولڈرز کا انویسٹر کا یہ چام ان لوگوں تک پہنچ جائے جو ایسے کوئن کے آنرز ہوتے ہیں تو وہ ان کوئن کے تھرو اپنے ہولڈرز کو لوٹتے بھی ہیں تو دوستو کیسے یہ کوئن اس وقت تک ایک اچھی خاصی کرپٹو کیومیونٹی کو لوٹ رہا ہے اور لوگوں کا سرمایہ برباد ہو رہا ہے اور اس کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہولڈرز کی طبیعت جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ سروے کے مطابق اتنی اتابلی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ کوئن ڈاؤن فال کا شکار ہوتا ہے دوست جتنے بھی اس میں جس بھی ریٹ پہ انہوں نے انٹری لی ہوتی ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک کوئن میں دس ڈالر میں انٹری لی ہے کسی بھی شخص سے ایک ڈالر کوئن نیچے آتا برداشت نہیں ہوتا اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں اسے سیل کر کے دوبارہ نو پہ خرید لوں تو دوستو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کبھی سوچئے گا اس بارے میں کہ ایک کوئن جس کی ورث کبھی دس ڈالر ہو رہی ہے کبھی آٹھ ڈالر ہو رہی ہے کبھی چھے کبھی گیارہ اس کو آپ سستے میں بیج کر پھر اس سے سستے میں خریدنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کا کیا فائدہ ہوا نہ کوئن کی تعداد بڑی نہ آپ کو کوئی منافع ہوا الٹ آپ نے اپنی قیمت جو خرید تھی اپنی کم کر لی تو لہٰذا کے پی 3R کے بارے میں آج میں پرائس پریڈکشن یہاں پر ڈسکس کرنے آیا ہوں اور بہت سے دوستوں کو ایک اچھی خاصی کمیونٹی کام سے یہ سوال ہے کہ کہیں یہ سکیم تو نہیں کہیں یہ ہمیں آگے جا کے چیٹ تو نہیں کرے گا تو دوستو کرپٹو میں ایسا ہو جانا کوئی نئی بڑی بات نہیں ہے تو ساری چیزیں ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن بربط ملتا رہے تو ہماری ویڈیو کے بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا تاکہ فوراں آپ کو لیٹس نیوز ملتی رہے تو بڑھتے ہیں جلدی سے کوئین کے ریویو کی طرف دوستو اس سے پہلے کہ ہم کے پی 3R کے پرائیس پرٹیکشن کے بارے میں ڈسکس کریں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آخر یہ پروجیکٹ ہے کیا تو دوستو یہ ایک فکسٹ فورکس کا پروجیکٹ ہے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ فورکس تو اپنے آپ میں ہی بڑی ایک رسکی چیز ہے اور یہاں پر مکسنگ ہو گئی ہے کہ فورکس کا پروجیکٹ کرپٹو کرنسی میں آ گیا ہے ایک کرپٹو کرنسی ہائیلی رسکی گیم اور اوپر سے جو فورکس ہے وہ بھی ہائیلی رسکی تو یہاں پر رسک جو ہے وہ ڈبل ہو گیا یعنی کہ آپ نے اس کے فلیکچویٹ ہونے کی ریزن حالی بیٹکوائن کے ساتھ نہیں جڑی یہ خود اکیلا بھی بہت زیادہ فورکس کی وجہ سے فورکس میں ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سٹاک ایفیکٹ کرنے کی وجہ سے یہ کوئن بہت ہی زیادہ فلیکچویٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پچھلے تقریباً تین ماہ سے میرے پاس کھچا کھچ میلے بھر گئی ہیں اس کوئن کو لے کر کہ سر ہم اس کے بارے میں بتائیں کہ آخر یہ چیز کیا ہے تو دوستو ایک کمیونٹی خاص مارکٹ میں پائی جاتی ہے جو اس کی بہت تعریف کرتی ہے کے پی تھری آر کی کہ یہ جی بہت ہی ارننگ دیتا ہے تو دوستو یہ کتنی ارننگ دیتا ہے کتنے عرصے سے یہ مارکٹ میں ہے اور اس نے کتنا فائدہ دیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن میں بتا دوں کہ سوشل نیٹورک اس کا بہت ہی ایکٹیو ہے سکیم اسے ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ایسے کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے تو جب آپ کو ایک کوئن کی ویب سائٹ بھی ملے آپ کو اس کا سوشل نیٹورک بھی ملے تو ہم اسے کیسے سکیم کہہ سکتے ہیں ایسا میرا ماننا ہے then otherwise دنیا کی سب سے سپرب کمپنی بھی اگر بینکرپٹ ہونے پہ آئے تو دوستو ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے یہاں پر میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا کہ nothing legit in the world دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی legit نہیں ہے کوئی خود انسان بھی جو ہے وہ دنیا میں اتنی دیر کیلئے نہیں ہے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز اسٹیبل کرے گی تو اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے پرائز کی ابھی اس کی پرائز وہیں آ چکی ہے جہاں پر میں نے قریب پانچ دن پہلے آپ سے discussion کی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ next fluctuation اس وقت یہ 412.13 پہ کھڑا تھا تو اس کا low تھا 341 جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اپنی viewers کو اپنی community کو alert کیا تھا آپ میری پرانی ویڈیو جا کر ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو میری discussion کا پوری طرح علم ہو کہ یہ coin اس وقت مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی جو circulation ہوگی وہ بڑی محدود ہو جائے گی بڑی ایک tiny ہو جائے گی تو tiny کیا ہوئی دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ 400 سے بھی نکل کے نیچے آ گیا اب میں یہاں پر آپ سے خالی market crash کا رونا نہیں رونے آیا کیونکہ market crash کے بعد تو recovery بھی ہوتی ہے یہ recovery نہیں کرتا اور اب میں اس کا پہلے تو all time آپ کو high دکھا دیتا ہوں دوستو جو کہ 1800 $100 ہے history آپ کے ساتھ اس کی میں share کر لیتا ہوں دوستو یہ 257 $ سے یہ market میں launch ہوتا ہے دوستو اور اس کے بعد یہ 1500 $100 کا high لگاتا ہے اچانک سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک time آتا ہے کہ یہ 800 $ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے پھر اس میں کچھ لوگ entry لیتے ہیں اب یہاں پر ایک problem ہے یہی ان companyوں کے جو honors ہوتے ہیں ایسے coins کے وہ market میں ایسا تناؤ پھیلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ گرے گا لوگ market سے نکلیں گے اور جب یہ high جائے گا لوگ in ہوں گے میری education کے مطابق دوستو اگر آپ میرے ساتھ کافی عرصے سے ہیں تو میں نے نہ تو کبھی آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا سارا پیسہ ایک ہی coin میں لگا دیں نہ ہی میں نے کبھی آپ سے یہ کہا ہے کہ gainers میں پیسہ لگائیں ہمیشہ loser میں پیسہ لگانا سیکھیں تو loser میں پیسہ لگائیں گے تو آپ یقین ان کریں گے لیکن loser میں بھی کسی میں potential ہو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ویسے ہی خاکستر ہوا ہو مطلب بالکل dead end پہ ہو اور آپ اس کے اندر پیسہ لگا رہے ہوں پوری education کے ساتھ تو دوستو اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ two time 1800 کا اس کا جو charm ہے 1800 کا یہ لوگوں کو لے بیٹھا ہے اب بات کرتے ہیں 3 month کی تو دوستو 3 month کے چارٹ کی یہاں پر ہمارے opening تھوڑی دیر میں ہو جائے گی ہم یہ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ اب جو ایک بڑی community ہے وہ اس میں hangout ہو چکی ہوئی ہے بہت بہت تو دوستو last 3 month کی اگر بات کریں آپ last 3 month کا چارٹ open کیا ہے میں نے تو یہ 1200 سے مسلسل نیچے آ رہا ہے اور down آتے آتے یہ اس وقت 344 پہ آ چکا ہے اور یہاں پر ہم میں سمجھتا ہوں کہ 1 month کا چارٹ بھی میں آپ سے discuss کر لوں تو 1 month سے یہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے یہ 862 سے direct آتا ہے دوستو یہ تقریباً میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ 700 650 کے درمیان جاتا ہے پھر وہاں سے تھوڑا سا boost لیتا ہے اس 862 کا اور اس کے بعد مسلسل down fall کا شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 500$ پہ یہ آ کر کے پھر ایک مرتبہ 7 کا high لگاتا ہے یہ اس نے 2800 لگانے کے بعد دو high یہاں پر لگائے ہیں 1800 کا 1700 کا یہاں پر آنے کے بعد دوستو یہ اب پھر سے down fall کا شکار ہے یہاں پر آیا یہ تقریباً 600 پہ پھر اس نے 650 کا high لگایا اب یہ دوستو 600 سے مسلسل down fall کا شکار ہے تو دوستو آپ کو اب جو main چیز میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ نے اسے اسے فالو کرنا ہے نہیں تو آپ اپنا لوز کر بیٹھیں گے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ کوئن ایسے کہیں ایسے کہیں 1800$ پہ تو واپس نہیں جانے والا کیونکہ ان کے جو owners ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر وہ چائنیز تھائی لینڈ اور ایسے کنٹری کے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مارکٹ میں آن لائن اننگ کو لے کے پونزی سکیم آئی ہوئی ہے جتنی بھی یہ انہی کے کوئن ہوتے ہیں زیادہ تر اور وہ ایک مرتبہ ایک کوئن کو اگر 1800$ پہ لجا کر بیچ دیتے ہیں دوبارہ وہ اس کو وہاں پہ لے کے جانے نہیں دیتے اور اگر وہ 1800$ تک لے بھی جاتے ہیں چلے مان لیں ان کے ذہن میں کوئی علیہ دی کوئی سوچ کے لوگ وہ پیدا ہو گئے ہیں تو وہ پھر 1800$ سے اس کو 22$ تک لے کر جائیں گے پچیس سو تک لے کر جائیں گے پھر اسے گرائیں گے تو پھر مرے گا کون پچیس سو والا تو لہذا دوستو ایسے کوئن سے آپ اگر ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں دیفنیٹلی آپ کر سکتے ہیں میں اسے ہائی رسک کوئن کہتا ہوں شروع سے کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں پرانی جتنی بھی ویڈیو میں آپ اس کو دیکھیں گے میں نے اسے برا کبھی نہیں کہا لیکن ہائی رسکی کوئن ہے اس میں انٹری لینے کے لیے آپ کو اس میں انٹری لے لی فورکس میں انٹری لے لی سٹاک میں انٹری لے لی ایک ہی ہے تو لہذا جب مارکٹ کلائش اس کے اوپر بہت ہی اہم سرمایہ ہے تو میرے خیال سے آپ کو اس کوئن سے دور رہنا چاہیے وہ دوست جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے وہ اپنی سوچ میں ازاد ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی انٹری دوستو میرے نظر یہ ہے کہ آپ کو جب یہ سو ڈالر پہ دکھائی دے گا اب یہاں پر میرے کئی دوست ہوں گے وہ کہیں گے اسمان بھائی کیا بات کر رہے ہیں سو ڈالر پہ اور بھائی میرے جب میں نے یہ اٹھارہ سو سے یارہ سو پر آیا تھا تو تب میں نے چھ سو ڈالر کی پریڈکشن کی تھی کہ یار اسے چھ سو ڈالر میں بھائی کرو تو سمجھ میں آتی ہے بات تو یہ چھ سو ڈالر پہ آیا ٹھیک ہے اور اب یہ چھ سو ڈالر پہ جانے کا نام نہیں لے رہا تو اب اگزیکٹلی آپ کو یہ بہت جلد اسی ریڈ پہ دکھائی دے گا اور تب جا کر کہ آپ اس میں تھوڑی دیر کے لیے انٹری لے سکتے ہیں اور تب اس کا سپورٹ اور زیسٹنس لیول چینج ہو جائے گا نو ڈالر اس کی مارکٹ میں بائیناس میں لسٹ ہونے کی وجہ سے بڑی دھوم ہے کے پی تھری آر وی ون تو جن میں رکھے گا کہ جتنی اس کو لے کر کے آپ کے لیے ٹینشن کی باتیں تھیں یہ پرائیس پرڈکشن سی صاحب میں نے شیئر کر دی ہے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میرا کام دوستو آپ کو ہر چیز کے ریویو کے بارے میں اگاہی دینا ہے اور اس کی انٹری سے منع کرنا زیادہ تر میں آپ کو ہر چیز سے منع کرتا ہوں لیکن پھر بھی اگر کیونکہ میں آپ سب دوستوں کو اپنے بھائی کی طرح گائیڈ کرتا ہوں تو کلا آپ سٹوپیڈیٹی کریں گے اپنی گریڈ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے اللہ حافظ